اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایرے بچو اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ بچو آج کا ڈیٹ ہے اٹھائیس ستمبر دو ہزار بیس میرا کلاس ہے آج ایٹھت اردو ٹاپک ہے میرا گوتم بود بچو اپنے اپنی کتاب کھولو پیج نمبر ہے ایٹی تھری اب ہم اپنا یہ سبق پڑھنے جا رہے ہیں گوتم بود گوتم بود کا اصلی نام صدارت تھا وہ بودمت کے بانی ہیں جو دنیا کے مذہب میں سے ایک ہے صدارت کپل وستو کے راجہ کا بیٹا تھا جو نیپال کے سرحدوں کے نزدیک شمالی ہندوستان کا ایک شہر تھا شہر ہے صدارت جس کی ذات گوتم اور قبیلہ شاکیہ تھا نیپال کی موجود سرحدوں کی بیج لمبائی کے مقام پر پانچ سو تریہ سٹھ قبل مسیح میں پیدا ہوا انیس برس کی عمر میں ان کی شادی اپنی ہم عمر مامو ذات بہن سے ہوئی شاہی محل میں پرتیش محل میں ان کی پرورش ہوئی تاہم وہ خود اس محول کا کھوگر نہیں ہوئی وہ بے کل رہتے تھے انہوں نے مشاہدہ کیا کہ بیشتر انسان گریب ہے اور اس محرومی کے سبب مسلسل ابتلاعوں میں گرے رہتے ہیں حتیٰ کہ اہل سرود بھی اکثر مایوس اور ناکھوش رہتے ہیں نیز ہر شخص بیماری کا شکار ہوتا اور آخرکار مر جاتا ہے صدارت نے گور کیا کہ کیا کوئی ایسی کیفیت بھی ہے جو ان عارضی مسرتوں سے جو بل آخر موت اور بیماری سے پامال ہو جاتی ہے مارا ہوا اور دائمی مسرت کی حامل ہو گوبریو وہ تھوئی توئی پانی کتاب کن نظر دیان تھوئی توئی نیکن اس کرو کوشش کی سمجھنے جسی گوتم بود چھو یہ چھو بودمتو بانی یہ پوچن اس چھو توچی نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پای گمبر مانا یہ پوچن چھو یہ بودمت یزا چھو یمتی چھو ایمیس پانی حساب پای گمبر ایمانا یہ تاریو توئی فگری که یہ تورو توئی فگری که یہ چھو ایم امن بودمتو لوکن خون بانی یعنی بنیاد تراون وول گوتم بودو اس اسلی نا سدارت یو اس بودمتو بانی یز دنیا کن مزابن مزان چھو احک مزاب گوبرو یہ چھو واریا مزاب مسلمان چھو سیخ چھو اسے چھو بات چھو بوکی بوکی زا چھو اتا پوچن چھو یمن تے یہ بودمت ستی چھو بودمت چھو امو مزاب و مزان احک مزاب سدارت کپل وستو کے راجہ کا بیٹا تھا سدارت کپل وستو راجہ سن لڈکا یعنی امسو اس بادشاہ سن لڈکا اس نیپال سرہ دن نزدیک شمالی ہندوستان ہندوستانوک اخ شہر اس سدارت جس کی ذات گوتم یہ امسو ذات اس گوتم قبیل اوسس شاکیا نیپال کی موجود سرہدوں کے بیچ لمبائی کے مقام پر پانچ سو تریہ سٹ کابل مسیح میں پائدہ ہوا گبرو یہ یہ چھو پانچ ست تریہ سٹ کابل مسیح کابل مسیح گو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وصلہ مس بروڑ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وصلہ مس بروڑ یہ چھو پانچ ست تریہرد کابل مسیح میں پہل زمد تو کنووو وہور شو اسمد تو ایم شو پانچ ست تریہر شت سمزن يوس امس ہم امر اوس ماںو زاد بہن ماں تر بین یات وناچو اس کھوشر پچن ماں تر بین ستن کورن کھان در شاہی محل میں پرتیش ماحول میں ان کی پرورش ہوئی گوبرو یہ وشوت ہوئی یہ بادشاہ سن لڑکا آئیس راج سن لڑکا آئیس سکاہت اوش اشرت سمزن آئیس آمد پالن تم سن لباس کیا آئیسے تم سن کھینچن کیا آئیسے تم سن تہون ماحول کیا آئیسے تحت مز آئیس تحت ماحول سمزن امسل پرورش کرنا مگر تاہم وہ خود اس ماحول کا کھوگر نہیں مگر سبنیان ام ماحولو کیسی ماحول او سمن شہی ماحول او سمن بادشاہی ماحول او سمن یو جود ام اوک اوڈی کہ سوس ہمیش آسان بے قرار وہ بے کل بے کل کو بے قرار بے سکون سوس ہمیش روزاں بے سکون بے قرار تیمکور مشاہد کہ بیشتر انسان گریب ہے سوس ونا کے اکثر لوگ شہ گریب تا نادار تا مفتر